اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا ان اللہ تعالیٰ یقول آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اندہ الظن عبدی بی ان خیر فخیر و ان شر فشر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اگر وہ اچھا گمان کریں میرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہے اگر میرے سے وہ غلط گمان کرے برا گمان رکھے میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا اگر خیر کا گمان رکھے اللہ مدد کرے گا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ حالات کو بدلے گا اگر خیر کے گمان اللہ سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا لیکن اللہ سے بد گمان ہوتا ہے نہیں اللہ مدد نہیں کر سکتا اب اللہ کچھ نہیں کرے گا ہمارا زندگی میں ہویا اجتماعی زندگی میں تو پھر جیسا برا گمان بدگمانی اللہ سکھی اللہ بھی اس کے ساتھ ویسی معاملہ کرے گا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مستقبل کے اعتبار سے اللہ سے خسن زن رکھے اچھا گمان رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يموتن احد منکم وهو يحسن وهو يحسن الظن باللہ تعالی اللہ کوئی آدمی تم سے تم میں سے اس حال میں نم اس حال میں ہی مرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا تھا اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ جائے چاہے وہ قوم کے معاملات میں ہو یا اپنے معاملات میں ہو جیسے ایک آدمی گناہگار ہے مثال کے طور پر اور یہ سمجھے میں نے زندگی میں بہت پاپ کیے ہیں بہت گناہ کیے ہیں اب میری مغفرت نہیں ہوگی کیوں کیوں اللہ سے مایوس ہو گیا اللہ سے امید رکھے کہ اللہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے اگر ایک آدمی فقر فاقی میں مبتلا ہے وہ یہ امید اللہ سے رکھے آج نہیں تو کل اللہ تعالی میرے معاشی مسائل کو حل کرے گا وہ یہ نہ کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ یہ نہ کہے کہ مجھ کو شفاہ نہیں مل سکتی ہے بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر بولتے ہیں یہ آدمی نہیں بچے گا اور کچھ سالوں تک وہ زندہ رہتا ہے اور اس کے پہلے ڈاکٹر مرتا ڈاکٹر ہی چلا جاتا ہے کہ فلان ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ دو سال کے چھ مہینے کے مہمان ہیں اور وہی مہمان ہو گئے ہیں وہی چلے گئے دنیا سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان یاد رکھے کہ اللہ سے اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ یقین اس کو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں ایمان والا جو جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز پر قادر ہے فعال لما یرید ہے اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ان اللہ علیہ کل شین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے وہ کیوں مایوس ہوگا اللہ سے مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں جانتا مایوس وہی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا مایوس وہی ہوگا جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط اقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناقش مانتا ہے نعوذ باللہ وہی اللہ کے بارے میں مایوس ہوگا جو آدمی مانتا ہے کہ اللہ آج بھی اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے وہ آدمی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوگا جو جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے رحم والا ہے ہماری دعاوں کو سنتا ہے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے اور اللہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے وہ چاہے تو بڑے ہاتھی کی فوج کے مقابلے میں آسمان سے عبابیل بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان سارے ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو سب کو ہلاک کر دیں وہ چاہے تو کر سکتا ہے نہ کوئی فوج کعبہ کے اطراف ہے نہ کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے نہ کچھ ہے ایک فوج آ رہی ہے ہاتھی والی فوج آ رہی ہے بادشاہ آ رہا ہے اتنی بڑی فوج ہے اور کوئی بھی نہیں بچانے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور پرندوں کے پنجوں میں کیا ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ اس سے بھی دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کا یہ یقین ہے اور جس نے تاریخ میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں سنی ہیں تو اس انسان کا اللہ پر بروسہ نہ ہو یقین نہ اس کو اور وہ اللہ سے مایوس ہو جائے احساس آدمی کیسا مومن ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا انہو لا یی اسمی روح اللہ اللہ سے مایوس تو بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے برے سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین لگتا ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْنَ تُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُونَ تیرے رب کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں جو صراطِ مستقیم پر ہے جو اہلِ حق میں سے ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتا ہے